اب پتا چلا ہے اس کے علاوہ جو پوسٹ موٹم ریپورٹ آتی ہے اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ اس پر تشدد ہوا اور جس طرح کا تشدد ہوا وہ جو بہانہ شروع میں بنانے کوشش کی گئی کہ جی کوئی ایکسیڈنٹ تھا وہ ممکن ہے نہیں اب حکومت بلکل خاموش ہے کہ جی انکوائری کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اسی دوران میں اس کے والد کی سمجھی نہیں آتی کہ وہ کہا گئے جنازے کے بعد سے لوگوں کو ملی سے لوگوں کو کریں جب سے یہ زل شاہ کی شہادت ہوئی ہے چونکہ ایک معصوم سا آدمی تھا تو یہ بڑی اس میں کر باتا ہے کہ ہم کس سطح پر آگئے ہیں کہ کس طرح سے پھر چیزوں کو دبانے کی کوشش اور جتنے سانیات ہوئے ہیں وہ سارے ذہن میں چلتے رہتے ہیں مجھے ایسے رکھتا ہے کہ ایک طرف ایک فیصد لوگ ہیں جن میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کے بچے ہیں اور یہ پولیس سارے حکومتی جتنے دپارٹمنٹس ہیں ان کو سرف کرنے کے لیے ہیں اور وہی دپارٹمنٹس ان لوگوں کو مارنے کے لیے ہیں 99 فیصد زل شاہ جو ہیں ان کو مارنے کے لیے اور کوئی پوچھنے والا نہیں اور جس طرح آپ دیکھ لیں یہ یہ کوئی اور بھی ہے تو یہ سارا اور پھر اس کے بعد جس طرح سے دبانے کی کوشش ہوتی ہے یہ تو ایک لوگوں کا جمہوریت کیا کہیں قانون پر سے اعتبار آپ دیکھیں نا کل کو بیان آجائے گا اس کے والد صاحب کا کچھ بھی آپ بیان دلوا دیں گے تو اس طرح کر کے کیا کوئی حکومت پر ریاست پر قانون پر لوگوں کا اعتبار بن سکے گا کبھلکل اسامہ یہ جس طرح سے بول کی سکرین پر چل بھی رہی ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ ان کی تو میں نے یہ پڑا کہ پچاس سے ساٹھ مقامات پر جو ہے وہ بروزز ان کی جسم کے اوپر پائے گئے ہیں اور سویر قسم کا یہ ٹورچر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدترین مثال ہم نے سیٹ کی ہے دنیا بھر کے سامنے کہ ایک پولیٹیکل ورکر جو صبح آ کر بیٹھتا ہے وہاں پہ رات تک وہی رہتا ہے اور اس کو ایکٹیوزم کا شوق ہے وہ ایک بیانیے کا ساتھ دے رہا ہے اور ایک آنسٹی دکھائی دے رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ کہہ رہا ہے پچیس مئی کو بھی میں نے شیل کھائے تھے اور وہ دکھا رہا ہے نشان اپنے کہ میرے سر پہ شیل لگا تھا اور اس سے پہلے بھی گیس کیا گیا تھا مجھے تو وہ دوبارہ وہاں پر آ کر کھڑا ہوئے تو آپ ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن دیکھیں اس انسان کی میں تو اس پر حیران ہوں کہ ویسے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سپورٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر لکھ دیتے ہیں لیکن گراؤنڈ جا کر پولیس کی فورس کے سامنے کھڑے ہو کر تشدد کو برداشت کرنا اور اس کے بعد یہ بات کرنا اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انفورچنیٹ ہے کہ اس طرح سے دن دہاڑے ایک پولیٹیکل ورکر کو اسیسنیٹ جس طرح سے کیا گیا اور اس کے بعد انکوائری کا بھی کوئی خاص کلیریٹی سامنے نہیں آتی آمیر میر صاحب کی گفتگو میں سن رہا تھا تو وہ صرف ایک بات کر رہے تھے کہ گاڑی آتی ہے سی سی ٹی وی موجود ہے اور وہ دو بندیں نکلتے ہیں اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہ جو اسپتال کا عاملہ تھا اس نے لکھا کہ ریسیوڈ ایس ڈیڈ جب وہ یہاں پر آیا تب ہی اس کی جان چلی گئی تھی تو اگر وہ فٹیج آپ کے پاس موجود ہے اس کا نمبر گاڑی کا دکھائی دے رہا ہے تو آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو جلد از جل پتہ لگائیں تاکہ انصاف ملے لوائکین کو اس کے اس کے جو والد صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں ان کو بتایا جائے کہ کس نے یہ کیا ہے کہ میرا بیٹا صرف ایک سیاسی ایکٹیوٹی کا عصہ بننے کے لیے گیا اور اس کی لاش ریسیب کیا ہم نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بری مثال ہم نے سیٹ کی ہے کہ ہم نے بتایا ہے پاکستان کی عوام کو اور نوجوانوں کو کہ اگر آپ سیاست میں عصہ لیتے ہیں تو اس کا ریزلٹ یہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے بچے کی یا آپ کے کسی بھی چاہنے والے کی لاش آپ کے گھر آ سکتی ہے تو اس سے ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو این کا انٹروین کرنا جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ نائب ترجمان ہیں سیکرٹی جنرل یو این کے یہ شیمفل ہے انٹرنیشنل ارگنیشنز بیچ میں انڈلچ کر کے پاکستان کو کہہ رہی ہیں کہ کیسی حکومت ہے یہ آپ کی کہ آپ یہاں پر لاشیں گر آ رہے ہیں جو جلسہ کرنے کے لیے کوئی آتا ہے ریلی کرنے کے لیے آتا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کا جواز کیا ہے سات دن کے لیے پولیٹیکل ایکٹیوٹی کو آپ نے بین کیا اور اس کا کوئی بھی آپ جو ہے وہ جسٹیفیکیشن نہیں دے پا رہے صرف فیک ہے کہ ایک اور مارس نکلنا تھا اس دن تو اگلے چھے دن کیا